تو ایک گوار دیہاتی کھڑا تھا وہ بچارہ سمجھا نہیں اس کا مطلب اس نے کہا یہ قاری صاحب گدے کو بھی کیا بنا دیتے ہیں بڑے زرودست قاری صاحب ہیں تو وہ قاری صاحب کے پاس آکے کہنے لگا کہ قاری صاحب میں نے ابھی سنا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گدہ تھا آپ نے اس کو انسان بنایا اب قاری صاحب کو مزہ لگ رہے کہ یہ بے وکوف ہے اس سے ذرا انجوائی کرنا شاہی ہے تو قاری صاحب نے کہا اس سے پوچھ لو یہ گدہ تھا میں نے اس کو کیا بنایا بچے سے پوچھا بچے نے کہا ہاں میں گدہ تھا مجھے کیا بنایا یہ نہیں حرکت ہی میری شرارتی تھی تو اب اس نے کیا کیا اس نے کہا قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدہ اگر آپ اس کو بھی بنا دیں اس نے کہا ٹھیکے لے ہو تو اگلے دن وہ دیا تھی کان سے پکڑ کے اپنے گدے کو لے آیا کہ اس کو انسان بنایا قاری صاحب بیچارہ کیا بناتا قاری صاحب نے کہا اصل میں انسانوں والا مسالہ لگا کے تین چار دن تک رکھنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ بنے گا تو چھوڑے جاؤ اس کو دیکھو ہمارے پاس تو وہ قاضی وہ دیہاتی بیچارہ چھوڑ کے چلا گیا تین دن کے بعد آیا کہاں گیا گدہ تو قاری صاحب نے کہا اصل میں اس پر مسالہ غلطی سے زیادہ لگ گیا ہے تو وہ نورمل انسان نہیں بلکہ انسانوں میں اپر لیول کا انسان بن گیا ہے جاؤن پور ایک شہر ہے اس کا جو جج ہے نا وہ وہ بن گیا ہے تو وہ جو جاؤن پور کا قاضی ہے نا وہ تمہارا گدہ ہی ہے جس پر غلطی سے مسالہ تھوڑا زیادہ لگ گیا تو نورمل انسانوں چیف جسٹس بن گیا ہے ہمارا نہیں جاؤن پور کا تو وہ چیف جسٹس بن گیا ہے تو اب وہ جناب دیہاتی پہنچ گیا وہاں تھے اب وہاں جا کے گھاس لے کے گیا دالت میں جج صاحب بیٹھے میں اور وہ اپنے حیصلے سنا رہے ہیں تو یہ دیہاتی جو ہے وہ حاصلے کے ہوش ہوش ایسے سے کر رہے ہیں جج کو غصہ آیا اس نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں ڈانٹ مارڈ سنائی تو کہتے ہیں زیادہ شہر نہ بچا تو ہے تو میرا گدائی نا وہ تو تمہیں مسالہ زیادہ لگ گیا تو یہاں پہنچ گیا تو اللہ کے خوف کا اتنا زیادہ مسالہ لگ جائے کہ انسان بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ رہے اور جون پور کا قاضی بن جائے تو یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے جتنا اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں نا مسالہ لگے اتنا ہی لگنا ضروری ہے اتنا ہی لگنا ضروری ہے بس اس سے زیادہ نہیں کراچی کے ایک پوش علاقے میں میں نے ایک دفعہ گھر لیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا یہاں پر سہولت ہے انہوں نے کہا یہاں کا خبرستان بڑا وی آئی پی ہے خبرستان بڑا کیا ہے اور واقعی بڑا جسپلن سے مردے لیٹے ہو گئے تھے میں نے پہلی دفعہ مردوں میں اتنا دسپلن میں نے کبھی نہیں کیونکہ کراچی میں آبادی اتنی ہو گئی کہ قبروں کے اوپر قبریں ہیں کہ مردے میں یہ ہے کہ قبر میں پتہ نہیں کتنے مردے ہوتے ہیں اور پھر نگرانی نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر قردے پھر بڑے خرید لیتے ہیں آپ جا رہے ہیں میت کے لئے دعا کرنے کے لئے اس کے پھر بڑے وہاں رکھے میں ہیں قردے پتہ نہیں ابباسی میں اور آنکھیں زیادین میں وہ فرشتے کدھر لا کے دعا لگائیں کہ کوئی میٹیریل تو ہے ہی نہیں یہاں پہ مال تو سارا ڈاکٹر کھا گئے ایک پیر صاحب تھے ہمارے اشتاز نے بتایا اللہ معاف فرمائے بتاتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہے لیکن اب بات چل بھی کہہ رہے ہیں وہ اتنا موٹے ہو گئے تھے یعنی یہ ذہن میں رکھو جو بھی موٹا ہے اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے ضروری نہیں کہ وہ کھا کھا کے ہوا ہو یہ فطرتاً بھی ہوتا ہے نیشرل بھی ہوتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے لیکن وہ جو پیر صاحب تھے وہ حرام کھا کھا کے یہ جو مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر یہ لنگر پہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو گئے تھے پورے گول تو میرے استاز نے خود بتایا کہہ رہے ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت ویسی تفریق کے لیے ہم بھی چلے جاتے تھے اللہ معاف فرمائے یہ تو بتانا بھی اچھا نہیں ہے کہہ رہے جب ان کو ائر پاس کرنی ہوتی تھی میں بہت تہذیب کے دائرے میں کوشش کروں گا جب ائر پاس کرنی ہوتی تھی تو ایک مرید آکے ایک پورشن ان کا بقاعدہ اٹھاتا تھا اور پھر جب وہ پورشن گراؤن فلور پہ اپنی جگہ بنا لیتا تھا اب میں کوشش کر رہا ہوں نا تہذیب کے دائرے میں رہو اور تو پھر دوسرا پورشن اٹھایا جاتا تھا باقاعدہ مریدین اٹھاتے تھے یعنی ان میں اتنی بھی بچاروں میں وہ نئی یعنی قوت نہیں تھی کہ وہ ائر بھی پاس کر سکیں پاک فضائیہ سے مدد لینی پڑتی تھی ان کو تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے باطل لوگ ہیں جو لوگوں کا مال نہاق طریقے سے کھاتے ہیں غلط غلط مسائل بتا کے کہ پبلک خوش رہے تاکہ ہمارے حدیعہ نظرانے چلتے رہے